عمل کی نیت سے برادران اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جلیل القدر صحابہ اگر بتاتے چلوں وقت نہ کافی ہوگا برادران ایسی بہت ساری چیزیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے سب کچھ قربان کر دیا ان میں سے میرے نظر میں برادران اسلام کئی صحابہ اکرام ہے ان میں سے ایک حضرت ابو سعید بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم اگر بتاتے چلے آنکھیں خون کیا سروائیں گی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے معمولی آدمی نہیں مکمل ہمز کے اکیلے گورنر ہمز کے گورنر برادران اسلام عزیزان غور کرنا حالات ایسی ایمار اتنا مضبوط دنیا سے اتنی دوری صرف کامیابی کے لئے ہمز کے گورنر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہمز کے لوگوں سے پوچھا وہ ہمز کے لوگوں تمہارے گاؤں کے تمہارے ہمز کے غریب لوگوں کی ذرا لیسٹ میرے پاس پیش کرو غور کرنا بھی رادران پوچھا ہمز کے غریب لوگوں کی لیسٹ مجھے دو ہمز والوں نے غریبوں کے ایک لیسٹ بنائی ہمز والوں نے غریبوں کے ایک لیسٹ بنائی امیر مومنین کے ہاتھ میں دے دیا امیر المومنین اس لیسٹ کو دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر کسی کا نام ہے تابو سعید حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی کا نام ہے حضرت عمر نے پوچھا لوگوں یہ سعید کس کا نام ہے کہا یہ ہمارے خلیفہ کا نام ہے یہ ہمارے امیر کا نام ہے یہ ہمارے گورنر کا نام ہے کہا تمہارا گورنر مفریسوں کے لیسٹ میں اللہ اکبر کہا ہم نے اپنے گورنر کو ایسے پایا ایسی حالات میں دیکھا وہ چلتے چلتے چکر آ کے زمین پہ گر جاتا ہے بھوکا رہتا ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور پائیوند لگا کر کے پہنتا ہے حضرت سعید کو تقریبا ایک ہزار دینار دے کر کے بھیجا گیا حضرت سعید نے رو کر کے کہا رو کر کے کہا امیر المومنین تم میرے گھر دنیا دے کے بھیجے ہو مجھے در ہے کہ یہ دنیا کہیں میری آخرت کو نہ برزار کر دے اللہ اکبر برادرانی سلام وہ سونے کے ہزار سکھے وہ سونے کے ہزار سکھے اگر آج کے وقت میں اس کو باتا جائے تو کئی کروڑ ہو جائیں گے کئی کروڑ بیوی نے پوچھا میرے سرداج روتے کیوں ہو رو کیوں رہے ہو حضرت سعید کہتے ہیں لوگوں کامیابی اس کو کہتے ہیں ہم نے دنیا کو اللہ کو ناراض کر کے جوڑ کے رکھ دیا یہ کامیابی کو ایسے تلاش کیا کرتے ہیں رو رہے ہیں اندر سے خاتون آواز دیتی ہے میرے سرداج روتے کیوں ہو کہا میرے گھر میں دنیا آگئی ہے کہا رونے کا سبب کیا ہے صرف دنیا ہے یہ جس راستے سے آئی ہے اس راستے سے باہر نکال دو